دوہزار انیس کی چناب اسی سے پتا چلے گا کہ بی جے پی کے پکش میں دوہزار انیس میں پھوئے دوہزار چودہ کی طرح دھو بھی سوال ہو گیا دیش کی یہ چار اپ چناب دوہزار انیس کی سچی تصویر بیان کریں گے پہلا کہرانہ یوپی دوسرا بھندارہ مہراشتہ تیسرا جوکی ہاتھ بیہار میں اور چوتھا پالگھر یعنی مہراشتہ اس میں سے کہرانہ بھندارہ اور پالگھر لوگ سبھا کی سیٹے ہیں جہاں اپچنا ہوئے ہیں جبکہ جوکی ہاتھ بیدھان سبھا سیٹے لیکن اس کے نیتیجوں کی سیاسی اہمیت لوگ سبھا سے بھی زیادہ ہیں لوگ سبھا کے لیے ووٹ ناغلینڈ میں بھی ڈالے جا رہے ہیں دراصل دیش بھر میں قریباً چودہ سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بائی پول کیے گئے ہیں یعنی پورے دیش بھر میں بائی پول یعنی چودہ سیٹوں کے علاوہ پورے دیش بھر میں ہی یہ بائی پول کی ہوا ہے دراصل یہ چناو کچھ کچھ چاول کے پکے ہوئے دانے کی طرح ہے یعنی آپ کو ایک دانہ اٹھانے کے بعد پتا لگ جائے گا کہ پورے چاول یا پوری بھات پکی ہے یا نہیں دراصل یہ یہ بھی بتائے گا کہ آخرکار دو ہزار انیس کے اندر چناو کی ہانڈی کس طریقے سے پکنے جا رہی ہے اب سب سے پہلے چار اہم سیٹوں کا حال دیکھیں اس میں بھی سب سے پہلے کیرانہ جہاں اکچناو میں سیدھا مقابلہ بی جے پی اور پورے وپخش کے بیچ ہے بی جے پی نے کیرانہ میں حکم سنگھ کی بیٹی مریگانکہ کو میدان میں اتا رہا ہے جبکہ مہا گڑبندن کی طرف سے تبصم میدان میں جو آر ایل ڈی کے ٹکٹ پر ہے آر ایل ڈی کو ایس پی بی ایس پی اور کانگریس کا سمرتھن ہے کل ملا کر بائی پولر مقابلہ ہو جانے کی وجہ سے لڑائی آر پار کی ہو چکی بی جے پی کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہاں دھروی کرن ہوا تو اس کے لیے آگے کی راہ آسان ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے جاتی بندی کا گھیرہ ٹوٹے گا وپخش کے لیے ہے کہ اگر وہ جاتی گول بندی کرنے میں دلت ووٹرز کو اپنے پالے میں لانے میں پوری طرح سے سپل رہتا ہے تو اس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ بی جے پی کو ہرانی کے لیے تیار کیا گیا وپخشی ایکتہ کا فورمولا کام کر رہا ہے اور یہ جانتے ہیں آپ کی اپوزیشن یونیٹی میں کانگریس نیشنل پارٹی بھلے ہو لیکن ویزنل فورسز کا بہت بڑا رول ہے اور وہ کاسٹ والی فورسز ہیں وہ کاسٹس فورسز ہیں کسی نہ کسی کاسٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں عام طور پر لالو یادو ہوں گلائم سنگھ ہوں مایوٹی ہوں یہ کاسٹ گروپس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جب یہ جور جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوگا ہمارے اپی ٹیپی سسٹم میں دو دو چار نہیں ہوتا دو دو آٹھ دس بارہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ ایک بی جے پی کے لیے چیلنج ہے اپچناہ کی چرچہ ہونے پر ایک بات اور ضروری ہے وہ ہے خراب ووٹنگ مشین کی سمجھ سیاہ وپکش کا عروف ہے کہ صرف یو پی کے کہرانہ میں دو سو جگہوں پر ووٹنگ مشین میں گڑھ بڑی پائی گئی کئی جگہ دیر سے ووٹنگ شروع گئی کئی جگہ لوگوں نے اسے لے کر ہمگام آبی کی شام ہوتے ہوتے یہ معاملہ چناؤ آیوک تک پہنچ گیا پہلے رام گوپال یادو کے ساتھ عجید سنگھ آیوک کے دروازے پر پہنچے اور لکھے شکایت درج کرائی پھر بی جے پی نے بھی شکایت درج کرائی چودی عجید سنگھ جی آرپین سنگھ جی اور میں الیکشن کمیشن سے ملا بڑے پیمانے پر الیکٹرونک بوٹنگ مسینوں کے خراب ہونے کی سوچنا صبح سے ہی مل رہی تھی اور ہم لوگوں نے چیف الیکٹورل آفیسر لکھنو کو میں سوچی کے یہ سب ریسیب کر با دیا تھا اکیلے کہرانہ میں لگوک دو سو جگہ مسینیں خراب ہوئے ہیں آج کل ہندوستان میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اگر چیزیں آپ کے حساب سے نہ ہو یا ہوتی ہوئی نہ دکھ رہی ہو تو جیت ہار کا ٹھکڑا کسی اور مددے پر ڈال دیجئے کہرانہ کا اپ چناؤ ہو یا کہیں اور کا چناؤ جب بھی کوئی چناؤ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن 20% ای بی ایم مشینز ریزر میں لگتا ہے اگر کوئی مشین خراب ہوتی ہے تو اس کو اس سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے کہرانہ میں اور نورپور میں بھی یہی ہوا 20%ی ووٹنگ مشین اگر ریزرر تھی تو پھر ووٹنگ مشین کے خرابی کی وجہ سے ووٹنگ نہیں ہونا یا دھاندلی کی کنجائش اور اس کے آروپوں میں دم نہیں رہ جاتا وشلے شک کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی ہار رہی ہوگی تو وہ کہرانہ کے نتیجے میں افبت نکالے گی اگر وپک شاہر رہو گا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ لوگوں کی بیچ یہ بات جائے کہ ووٹ نہیں ملا مہا گھڑ بندن ہونے کے باوجود بی جے پی جیت رہی ہے کیونکہ اس سے 2019 کا محول بنے گا اور سیاست میں جنہیں آوارہ ووٹرز کہا جاتا ہے جو کری پاس سے 7 فیصدی ہو سکتے ہیں وہ پھر جیتنے والے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب جہاں ایک ایک دو دو پرسنٹ ووٹ کے لیے مارا ماری مچھی ہو وہاں پاس سے 7 فیصدی ووٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اگر بی جے پی گورکپور اور فولپور میں چنا بھارتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کی پارٹی کا جنادار کس کا بلکہ بھار کا ٹھیک رہا کسی ویکتی وشیش یا خاص مددے پر پھوڑا جاتا ہے لیکن اس بار چونکہ ماملہ 14 سیٹوں کا ہے دیشی الگ الگ سیٹوں کا ہے الگ الگ راجیوں کا ہے بڑے اور چھوٹے دونوں طرح کھراجیوں کا ہے پسچم اور پورک دونوں کا ہے اتر اور مددے کا ہے لہٰذا ایسا کرنا مشکل ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیو اس سوال سے الگ کے ان چنابی نتیجوں سے 2019 کے عام چناب کھراجیتک محول کی تصویر کتنی صاف ہوتی ہے سوال اس بات پر اٹھے آج کی تئی جگہوں پر ای بی ایم کے خراب ہونے کے خبریں کیوں آئیں اور اس خرابی کی وجہ کیا رہے کیا جتنے آروپ لگے وپکشی دلوں کی طرف سے کہ ہزاروں ای وی ایم خراب ہو گئے کیا اس میں کوئی سچ چاہیے دراصل دلوں نے عادتاً ترن سیاست شروع کر دی لیکن آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ چناب آئیوگ نے اس پر کہا کہا پہلے سمجھئے کہ آئیوگ نے ای وی ایم کی خرابی کی وجہیں کیا بتایا آئیوگ کے سوٹروں کا کہنا ہے کہ ٹریننگ کے دوران چناب ادھکاری دوز اینڈ ڈونز یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسے گوھر سے سنتے نہیں مشینوں کو لے کر مطدان کیندر تک کی یاترہ یعنی ٹرانسپورٹیشن کے دوران بھی مشینوں کے پتی کئی بار لاپروہ ہی بڑھتی جاتی ہے پیتالیس چھیلیس ڈگری کے تاپمان کے دوران سیدھی دھوپ اگر مشین پر پڑے تو اس کا بھی برا اثر مشین پر پڑتا ہے ہر چناب ہمیں یعنی چناب آئو کو کچھ نیا سکھاتا ہے اس بار ہمارے تقنیقی ادھکاری اور ٹیم اس پہلو پر بھی گوھر کریں گے کہ تاپمان، نمی، سوکھے اور ٹھنڈے برفیلے علاقوں میں موسم اور واطاورن سے یہ مشینیں کیسے بے اثر رہے اب چنابی مشین کی خرابی کو لے کر آئیوگ نے کیا کہا ہے وہ دیکھئے گربڑی کی شکایت کے بعد 384 ایوی ایم یعنی بی بی پیٹ کو بدلا گیا ہے گوندیا بھندارہ میں ووٹنگ مشین کی خرابی کی وجہ سے 25 فیسیزی تک ووٹ نہیں گرے یہ گلت رپورٹ یہ رپورٹ گلت ہے بھندارہ اور گوندیا میں 35 بوت پر چناب رد ہونے کی خبر کو بھی چناب آئو نے گلت بتایا جہاں بھی ووٹنگ مشین میں دکت ہوئی وہاں 30 منٹ میں دوسری مشین پہنچائی گئی لوگوں کا ایک ووٹ ڈلوانا چناب آئو کی ذمہ واری ہے اور وہ پوری کی گئی اس وقت جو آخری رپورٹ چناب آئو نے دی ہے اس کے مطابق دس سارے اپ چنابوں کو آپ ملا دیجئے تو 10,365 پولنگ بوت پر ووٹ پڑے 10,365 ای بی ایم کا استعمال ہوا جس میں سے صرف 96 ای بی ایم کو خرابی کی وجہ سے بدلنا پڑا یعنی ایک فیصدی سے بھی تھا اب دوبارہ سے اپنے مدے پر لوٹتے ہیں وہ ہے 14 سیٹوں کا اپ چناب جس کے آدار پر یہ تیہ ہوگا کہ 2019 میں موڈی کی ستہ واپسی ہو رہی ہے یا کرناٹک سے بلند ہوئی ویپکش کی گول بندی موڈی لہر کو روک دے گی کیرانہ کو اس لیے یوپی کا لٹمس ٹیسٹ کہا جا رہا ہے کہ یہاں قریب 16,5 لاکھ ووٹرز میں سے 5 لاکھ مسلم ووٹرز ہیں ساڑھے 11 لاکھ ہندو اگر دھومی کرن ہوتا ہے تو بی جے بی کی مرگانکہ کی جیتتا ہے اگر جات یہ گول بندی ہوئی تو تبصم بازی مار سکتی ہے جات مسلم ایکتہ ہوتی ہے تو بی جے بی کے لیے 2019 میں بڑی سردر دی سامنے ہے اگر بی جے پی اس میں ہارتی ہے تو پچھلے دو میں ہار چکی ہے تو یہ پیٹرن دکھائی دے گا اور یہ پیٹرن سیدھا دکھائی دی نوٹ کرے گا کہ نہیں اس ٹیٹ بھر میں بی جے پی کئی ساکھ پہلے سے گری ہے بی جے پی کی ایکسپٹیبلٹی گری ہے اگر جیت جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا جیت جاتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی موڈی کا اقبال بلند ہے اب ایسا ہی ماملہ بیہا کا ہے جہاں کی جوکی ہارٹ سیٹ کے اپچناب کو نیتیش کے لیے لٹوس ٹیسٹ مانا جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے کہ جوکی ہارٹ میں ستر فیصدی مسلم بوٹر ہیں پچھلے چودہ بار سے جوکی ہارٹ میں مسلم ہی جیتے آ رہے ہیں پچھلے بار یہ سیٹ جے ڈی او کے قبضے میں تھی سرفراز عالم نے بیدان سبھا سے سیپا دے کر اراریا سے لوگ سبھا اپچناب جیتا اب جی ڈی او نے یہاں مرشید آلم کو بیدان میں اتارا ہے جبکہ آر جی ڈی کے ٹکٹ پر شہنواز میدان میں ہیں نیتیش ابھی تک بی جی بی میں رہتے ہوئے مسلم بوٹ بینک میں بڑی سیندھ لگاتے رہے ہیں لیکن مہا گھر بندن سے ہٹنے کے بعد یہ بیدان سبھا میں ان کی پہلی سیدھی پرکشہ ہے کہ مسلم ان کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں جو کی ہاتھ کے اپچناب میں اگر نیتیش کمار جیت جاتے ہیں تو یہ مہا گھر بندن کے لیے بے حر چندہ کا کارن بن سکتا ہے کیونکہ اس سے اتنا تو ساف ہو جائے گا کہ مای سمی کرن اب راجت کے ساتھ نہیں ہے وہیں دوسری اور اگر نیتیش کمار ہار جاتے ہیں تو اس سے اتنا تو ساف ہو جائے گا کہ ان کی بھاجپا کے ساتھ بارگیننگ چھنٹہ بے حد کمزور پڑ جائے گی کیونکہ 2019 اور 2020 میں بھاجپا کو نیتیش کی ضرورت کم محسوس ہوگی وہیں نیتیش کمار کو بھاجپا کی ضرورت زیادہ محسوس ہوگی ادھر اوہابوں کے بیچ اس بات کی سیاسی آشنکہ پھر سے اٹھ رہی ہے کہ کہیں نیتیش پھر سے پلٹی نہ مار گئیں مطلب بی جے پی کو چھوڑ مہا گھٹ بندن میں واپسی نہ کر لیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وہ نیتیش کے ان دو بیانوں سے سمجھئے آپ لوگوں کا یہ پروسس ہے یہ چیز ہے لیکن میں تو صرف آپ کے دھیان ملا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کرج وصولی کرنے میں تو خوب ٹائٹننگ رہتے آئی بڑا بڑا لوگ جو لے کر کے بھاگ جاتا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے آشن ہوتا ہے کہ میں اتنا ہجاروں کروڑ اٹھایا کیسے لے لیا لوگ کس اس طر پر لے لیا جب جات پر پال ہوتی ہے تو ہائیس لیبل کو معلوم نہیں کس لیبل پر ہو جاتا جانکار کہتے ہیں کہ جب بھی نیتیش کو پلٹی مارنی ہوتی ہے تو اس کی شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے پہلے وہ اس کے لئے ماہول بناتے ہیں پھر موقع دیکھ کر سیاسی چوکہ مار دیتے ہیں آج نیتیش موڈی سرکار کو ان دو مدوں پر سیدھے کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں جسے لے کر وپکش نشانہ ساتھتا رہا ہے نوٹ بندی اور بینک فراڈ جبکن نیتیش پورے وپکش میں ایک ماتر چہرہ تھے جو نوٹ بندی پر موڈی کے ساتھ کھڑے تھے سکیندر سرکار کے اس نردے کا میں سواگت کرتا ہوں اور اس کا سمرتن بھی کرتا ہوں شروعاتی دور میں لوگوں کو تھوڑی پریسانی ہوگی ہے سوہ بھاوی لیکن کل ملا کر اس کا لا بھی ہوگا دیس کی ارتبوستہ کو میری ایسی سمجھ ہے میری ایسی مانتا ہے اس لئے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور اس کا سمرتن بھی کرتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ جوکی ہارٹ کی ووٹنگ کو دیکھتے ہوئے تو کہیں نیتیش نے ایسا بیان نہیں دیا یا پھر جوکی ہارٹ کے ریزلٹ کو نیتیش نے پہلے باپ لیا اگر جوکی ہارٹ میں مسلم ووٹرز کا بٹوارہ نیتیش نہیں کرا پاتے ہیں تو ان کی جیت ناممکن جیسی ہے دیکھیں وہ تو نیتیش کمار کی اصلی چہرہ جنتہ پڑ چکی ہے کبھی بیجے پی کے کندے پر سوار ہو کر مکہ منتری بن جاتے ہیں کبھی آرڈے ڈی آر کانگریس کے کندے پر چار کے مکہ منتری بن گئے یہ تو کیول گھال مل کر کے اور مکہ منتری بن جا رہے ہیں جنتہ ان کی اصلی چہرہ پہچان گئی ہے جہاں کہیں بھی رہیں گے ان کی خلاف میں جنہ دیش ہوگا اگر نیتیش ہار جاتے ہیں تو دوہزار انیس کے لیے وہ دوبارہ سوچیں گے لیکن ادھر مہراشت میں بھنڈارہ گودیا اور پالگھر سیٹ پر کیا ہوگا کیونکہ یہاں شف سینہ ورسس بیجے پی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہاں کے ریزرٹ سے دوہزار انیس میں مہراشت کی ارتالیس لوگ سوہ سیٹوں کے سمی کرن کا پتہ چل جائے گا بیورو ریپورٹ انڈیا نیز آپ نے کہرانہ میں حال جیت کے بعد یو پی میں پڑھنے والے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں سمجھا اب آپ کو مہراشت بھی لے کر چلتے ہیں وہاں بھی دو سیٹوں کے بولٹ ڈالے گئے ہیں یہ دونوں سیٹ کس کے لیے اور کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہیں یہ ادب اور فرنویز نے اسے ناک کی لڑائی بنا لیا اسے سمجھ مہراشت میں مل کر سرکار چلا رہی شیف سینہ بی جے پی میں شاید اس سے پہلے اتنی تو تو میں میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی پالگھر اور بھندارہ گوندیا کے میدان میں ہوئی وہ بھی ٹاپ لیول پر شیف سینہ پرمک نے سیدھے سیدھے مکھ منتری فرنویز کے خلاف مورچہ کھولا جبکہ فرنویز نے بھی سیدھا پلٹوار اتنی پر کیا ورش پدرگاہ رینو مطل کہتی ہے کہ 2014 میں جیسا کانگریس نسی پی کے ساتھ ہوا تھا ویسا ہی 2019 میں شیف سینہ بی جے پی کے ساتھ ہے وہی سناریو ہے جہاں پر کانگریس اور نسی پی اکھٹھے ہو گئے ہیں اور شیف سینہ اور بی جے پی الگ ہو گئے ہیں پالگھر میں بی جے پی کے ٹکٹ پر راجندر گاوید میدان میں ہیں یہ سیٹ بی جے پی سانسد چنتا من وانگا کے ندھن کے بعد کھالی ہوئی ہے شیف سینہ نے چنتا من وانگا کے بیٹے شینیواز کو ہی میدان میں اتار دیا ہے حالت یہ ہے کہ یو پی کے مکھ منتری یوگی آدھتنات کو بھی بی جے پی نے پالگھر کے میدان میں اتار دیا دوسری طرف گوندیا کی سیٹ ہے اس آرکشت سیٹ پر اس نے چناؤ کرانا پڑ رہا ہے کیونکہ بی جے پی سانسد نانا پٹولے نے کانگریس جوائن کر لی یہاں مکھ مقابلہ بی جے پی کے ہیمنت پٹلے اور انسی پی کے مدھگر راو ککڑے کے بیچ ہے شیف سینہ اور کانگریس میں اپ جناؤ میں اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا ہے پالگھر اور گوندیا میں جیتہار کا بڑا ایمپاکٹ مدھپردیش چناؤ پر پڑ سکتا ہے ایسا راجنیتی کے جانکار وشلیشک مانتے ہیں ویسے مہاراشتر کے اگر بات کرے تو مہاراشتر میں دوہزار انیس سے بھی پہلے آنے والے دنوں میں اس کا ایمپاکٹ اس کے علاوہ ناغالینڈ میں بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں پیڈیا کے توکھےوں ایپ تھیمی اور این پی ایف امیدوار سی اپوک زمیر کے بیچ یہاں مقابلہ ہے پی جے بھی پیڈیا کو اور کانگریس این پی ایف کو سمرتن کر رہی ہیں یہ سیٹ نیسنلیسٹ ڈیموکریٹیب پروگرسیب پارٹی یعنی این ڈی پی پی کے نیتا نیفیو ریو سی ایم بن جانے کے بعد کھالی ہوئی ہے انہوں نے لوگ سبا سے استیفہ دیا ناغالینڈ کی ریزلٹ سے آپ اترپور کی طبیعت نہیں مات سکتے لیکن کم سے کم تین سے چار سیٹوں کا حال تو ضرور پتا چل جائے گا کل ملا کر ان چودہ سیٹوں کا پرینام ویبکشی ایکتہ کا پہلا بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے سارے جگہ اپوزیشن یونیٹی کسان کی ناراضگی ڈلیت کی ناراضگی ہر تیسرے دن ایک فوٹو آ رہی ہے جس میں ڈلیت کی پٹائی ہو رہی ہے گھولی پہ چڑ گیا شادی میں تو پٹائی ہو رہی ہے یہ میسیجز بی جی پی کو اس سمیہ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اب شاید سمجھ میں آنے لگے کہ آپ اگر لمپٹ وادی راجدیتی کو پرسر دیں گے لنپلز کھڑا کریں گے اس میں راستوات کے نام پہ تو اس کی پرناتی یہ ہوتی ہے بنگال میں مہش تالہ سے ٹی ایم سی نے دلال داس ری جی پی نے سی بی آئی کے پور سنیوک ندیشک سجید گھوش اور وہاں مورچے کی اور سے پروہ چودری میدان میں ہیں یہ سیٹ ٹی ایم سی کی ودایت کستوری داس کی ندھن کے بعد خالی ہوئی ہے لیکن یہاں بھی ویپکش کی ایک تاکر لٹمس ٹیسٹ اس لحاظ سے ہونا ہے کہ کرناتک میں لیفٹ اور ممتہ صرف ایک منج پر کھڑے تھے یا جناو کے میدان میں بھی دیر سویر وہ ایک ساتھ آتے ہیں ویو رپورٹ انڈین نوز اب وہ چوتھی دکت جو ویپکش کو ایک جھوٹ کر رہی ہے اور وہ ہے ڈیزل اور پیٹرول کی کیمت ہے ڈیزل پیٹرول کی کیمت چودویں دن بھی لگاتار بڑھی ہے سومبار کو جہاں دلی میں پیٹرول ممبئی میں یہ چھاسی روپے کے قریب پہنچ گیا ہے ڈلی میں پیٹرول کی کیمت اٹھٹی روپے بارہ پیسے ممبئی میں پچھاسی روپے تیرانوے پیسے پہنچ گئی ہے چننہی میں بھی یہ جو ہے اسی کے کافی آگے نکل چکی اور یہ دکت لگاتار سامنے آ رہی ہے ممبئی میں آپ دیکھ رہے پیٹرول اور ڈیزل کی کیمت کتنی ہے چننہی کا حال میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں پر جو ستھی تھی ہے اٹھٹی روپے گیارہ پیسے پیٹرول اور ڈیزل تیرانوے پیٹرول اور ڈیزل تیرانوے پیسے کے قریب چک رہا ہے اور پندرمے دن پیٹرول اور ڈیزل کی کیمت بڑھی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے وپکش کو ایک اور مددہ مل گیا ہے جس سے وہ عام آدمی کی نفس تک پہنچ سکتی ہے اور کیندر سرکار پر سبار رکھا سکتی ہے پرشنکال میں آج کیلئے اتنا نمستان